یہ ایک اور پہلو ہے جس پہ میں چاہوں گا آپ اس پہ بھی ضرور بات کریں اور اس کے علاوہ اس کیس کے حوالے سے جو بھی آپ کے خیال آتے ہیں ان کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ ان کی اہلیہ آئیں اور بڑی جرت اور بہادری کا انہوں نے مظاہرہ کیا آسان نہیں ہوتا میں نے دیکھا بہت سے لوگ اس پر یہ کہہ رہے تھے جیسے لگ رہا ہے یہ تو جی بڑی کوئی مطمئن بڑی خوش ہیں جی ان کے تو خامد گرفتار ہو گیا یعنی ایک خاتون اگر جرت کا مظاہرہ کرتی ہے آتی ہے نکلتی ہے اپنے حق کے لیے اپنی خاندان کے حق کے لیے اپنی بچیوں کے لیے تو اب ہم نے وہ تصاویر بھی دیکھی ہیں کہ ان کی چھوٹ چھوٹی بچی ہیں بڑی پیاری وہ جیل جا رہی ہیں تو لوگوں نے بڑا موازنہ کیا محترمہ بنیزیر بھٹو سے کہ اسی طرح وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ جاتی تھی زرداری صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے تو یہ جمہوریت بہترین انتقام ڈیموکرسی بیسٹ ریونج یہ ریونج اس طرح سے لیا جا رہا ہے اور پھر تو یہ جو جن چیزوں کو بنیاد بنا کر ہمدردی دکھایا جاتا تھا جی کس طرح قانون کو پامال کیا جاتا تھا جی آمریت تھی یہ سب کچھ تھا وہ سب تو ریپیٹ ہو رہا ہے کیا یہ کافی ہے کہ مصدق ملک صاحب یا دیگر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں جی کپڑا نہیں ڈالنا چاہیے تھا ان کے اوپر ہاں جو انہوں نے کہا ہے تو آئین کے مطابق قانون کو مطابق چلنا چاہیے لیکن یہ ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے بھئی حکومت آپ کی ہے آپ پھر اس طرح کیسے ہونے دے رہے ہیں پھر آپ چھوڑ دیں بتا دیں کہ پھر آپ کی نہیں سنی جاتی یا آپ جن پولیس والوں نے یا جس نے بھی یہ کیا ہے غیر قانونی کام ہے ہتھکڑیاں بھی لگا رہے ہیں آپ کے پتہ نہیں کوئی بھاگ جائے گا چلیں لیکن کالا کپڑا تو دہشتگردوں پر بھی نہیں ڈالتے اس کی کوئی شناک پیڑ کروانی ہو اس کے ساتھ کیا جاتا ہے تو یہ سب جو کیا ہے کسی کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی یہاں تو پچیس مئی کا ہم نے دیکھا بغیر وارنٹ گھروں میں گس رہے ہیں اور تو بچوں کو حراسہ کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی کچھ نہیں ہوا تو یہ تو ایک عجیب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے جیسے یہ انتقام دکھانا ہے کہ بھئی اب حکومت میں آگئے ہیں تو آپ دیکھیں جہاں تک ہمارا زور چلے گا ہم کریں گے اب یہ بعد میں یہ نہ کہیں کہ صدیق جانگ میں دیکھ رہا تو انہیں یہ کہا کہ جی ہم تو تھے ہی نہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کس نے کر دی خلاف کون لے جا رہا تھا اب یہ ان کے پاس یہ جواز نہیں ہوگا آئندہ کو ایسے اسامہ اس ملک میں اور ہوتا کیا ہے سیاسی انتقام کے علاوہ اس ملک میں ایسے ہی تو گرفتاریاں ہوتی ہیں یہاں پر دہشتگرد بھی آزاد ہیں یہاں قاتل بھی آزاد ہیں یہاں پر سب کو پتا ہے قاتلوں کو بھی پتا ہے ہم قاتل کر دیں گے ہمیں کوئی پکڑنے والے نہیں ریپسٹ بھی آزاد ہیں اور پکڑا جاتا ہے صرف اس بات پر کہ جی الیکشن کمیشن کو منشکیو کہہ دیا چیف الیکشن کمیشنر کو منشکیو کہہ دیا اس بات پر گرفتاری بھی ہوتی ہے سیاہ کپڑا بھی ڈالا جاتا ہے ہتھکڑیاں بھی لگائی جاتی ہیں بچیوں سے ان ماسوم چھوٹی چھوٹی بچیوں سے جن پر بھی بات کی جا رہی ہے ان سے ان کے باپ کو ملنے بھی نہیں دیا جاتا اور پھر کہتے ہیں ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا واقعی آپ نے کچھ نہیں کیا آپ کچھ کرتے بھی نہیں ہیں یہاں پر دہشت گردانہ حملہ ہو جاتا ہے یہاں پر پارٹی کی تنظیم سازی ہو رہی ہوتی ہے یہاں پر صحافیوں کو ختل کر دیا جاتا ہے یہاں پر سیاسی انتخام پر جو ہیں وہ کیسز بنای جا رہے ہوتے ہیں یہاں پر گھڑی موضوع ہوتا ہے یہاں پر منشی موضوع ہوتا ہے یہاں پر الیکشن کمیشن موضوع ہوتا ہے یہاں پر جب اس طرح سے معاملات ہوتے ہیں اسامہ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس ملک میں وہ قاتل جو لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں کبھی وہ ڈکیت جو کہ ڈکیتی مضاہمت پر لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں وہ ریپیز جو معصوم بچیوں کا ریپ کر دیتے ہیں وہ دہشت گرد جو مسجدوں میں گس کے پہلی صف میں بم دھما کے کر دیتے ہیں کیا وہ کبھی پکڑے جائیں گے کیونکہ ہماری پریورٹیز نہیں ہیں ہماری پریورٹیز یہ ہیں کہ اپنے جو سیاسی عریف ہیں کب تک ان کو جیلوں میں رکھنا ہے کون کون سے مقدمات بنانے یہ صرف پی ڈی ایم نہیں کرتی یہ سب کرتے ہیں یہ سب کا کام ہے جب ہم یہ اس مائنڈ سیٹ سے نکلیں گے تب ہی ہم اپنے ملک میں کچھ کر پائیں گے یہ سیاسی اندخام یہ معاملات لیکن افسوس ہے اسامہ ہم نکلتے ہی نہیں ہیں اس چیز سے ہمیں اس کے لئے کچھ اور سوچتا ہی نہیں ہے آپ کی بات اس طرح بھی بلکل صوفی سے درست لگتی ہے کہ اگر ہم صرف حکومت کے اجلاس دیکھ لیں پریس کانفرنسز دیکھ لیں کابینہ کے اجلاس دیکھ لیں ان کے فیصلے دیکھ لیں کتنا ٹائم اس چیز میں گزارا جاتا ہے عمران خان صاحب تحریک انصاف کے حوالے سے اپنی پریٹیکل سٹرٹیجی کے حوالے سے اور کتنا وقت اس چیز میں صرف کیا جا رہا ہے کہ اچھا درشدگردی کے خاتمے کے لئے کیا کرنا ہے یا مہنگائی ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لئے کیا کرنا ہے لوگوں کو لیف کس طرح دینا ہے اس میں نہیں نظر آیا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں خون ناحق بہت پی چکی یہ زمین اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری وقت پلٹے گا روز جزا کی طرح یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا غم کی سلمناک گھڑی میں بول سانہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لوائکین کے ساتھ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے